دوستو آدھا پسمنسر نیوز میں آپ کا سواکت ہے میں ہوں وجات بخاری اور خبر دکھا رہے ہیں آپ کو پورے پیر پنچال ریجن میں لوگوں میں کافی دکھ کا اظہار کیا لوگوں نے جس طریقے سے ابھی آسفا مٹر کیس پہ جو سیاست چل رہی ہے وہیں آج پونچ میں بھی زبردست پروٹیسٹ ہوا منڈی میں ہوا اور لوگ جو ہیں وہیں سورنکورٹ سے بھی الگ الگ جگو سے مہینڈر سے ہر جگہ سے جو لوگ ہیں اس وقت دسٹرک پونچ کی اگر بات کریں تو بہت دکھی ہیں آسفا کے کیس کو لے کر اور جس طریقے سے کومینل لائن پہ یہ سارے سسٹم کو لے جایا جا رہا ہے اس سے لوگوں کے دلوں میں کافی دکھ ہے لوگ کہتے ہیں سیکلوریزم زندہ رہنا چاہیے اور یہ سسٹم جو ہے بہتری کی طرف جانا چاہیے لیکن جو اس وقت نظام چل رہا ہے اس سے لوگ سخت پریشان ہیں یہ سارے سلسلہ کی نونائش سلسلہ ہوا بولو ہندوستان کے ماتھے پہ یہ کلنگ کا ٹیکہ ہے کہ نہیں آئے پوری دنیا کے اندر یہ خبر پھیلی ہمارے ملک کے ہر جگہ پہ بدنامی ہوئی اور پھر مرکز کے اندر حکومت کس کی ہے بی جے پی اب بی جے پی کے دو لیڈر ایک لال سنگھ اور دوسرا گنگا پرشاد یہ دونوں منیستر اور ہماری ریاست جمہو کشمیر کے منیستر یہ دونوں احتجاج کرتے ہیں آصفہ کے حق میں نہیں بلکہ جن لوگوں نے زنابیل جبر کیا جن لوگوں نے اس آٹھ سالہ بچی کے ساتھ زنابیل جبر کیا اس بچی کا گلہ گھونٹا اس کا سر پتھروں سے کچلا آٹھ دن تک اس کی لاش کو غائب رکھا اس کی لاش کو کیڑوں کے سامنے ڈالا کہ اس کے جو قاتل ہیں انہیں کلین چٹ دی جائے ان کا کوئی قصور نہیں ہے بولو یہ شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے پورے کھٹے پیر پنجان میں جو مایوسی ہے جو لوگ پریشان ہیں اس لبناک واقع سے شرمناک واقع سے ہر گر گر میں اس باق کا چرچہ ہے مایوسی ہے یہ ایک چھوٹی بچی نہ کہ بکروال خاندان کی ہے وہ ہماری بھی بچی ہے ہماری بھی چھوٹی بین ہے ہمیں بڑا دکھ ہے کہ اس کے ساتھ بلدکار کرنا اور مجرموں کو ابھی تک ٹھیک ڈنگ سے گرفتار نہیں کیا جو اجنسی اس پہ کام کرتی ہے کرائی برانچ اس کے بھی ہاتھ پاؤں کھے چاہے دہہے لے اس پہ کے کل کرنو کا پہنسی جمہوپر انسیsce ٹھیک ہم نے اپنا ایکزاں گی مانو بھائی مرضی حکومت کو یہ درج کرویا کہ اس پہ سے پاس کے ملے ٹھےہ جلے ٹیترک طابع تک اور تشویر کے جو org مجھے افسوس آتا ہوں ان لوگوں پر ان وکلا پر جنہوں نے وہاں پر جا کر پلیس کو چالان کرنے سے رکا اور وہ بہت پریشانی مشکلات ان نے کھڑی کر دیا اور ان وکلا حضاقت جو قانون جو غریب اور مسکر جو ظلم کے خلاف ہیں جو ظلم کے تحفظ کے لیے ہیں اور وہی اس ظلم کا ساتھ دے یہ ایک شرمناک جو ہے بات ان نے کی ہے اس کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں ہم ہی نہیں کرتے بلکہ جمہوں کا باشعور باغیور جو بھی طبقہ ہے اس میں چاہیے ہندو ہوں مسلمان ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں جو بھی ہو جمہوں پراونسو سرنگر پراونسو ہر ایک جو ہے ان کے اس شرمناک کی جو ہے واقعہ کی پرزور مضمت جناب اس کے بارے میں میری اور میری اصابیوں کے یہ رائے ہے کہ گورنمنٹ جو مرکل سارا سار کمزور ہو چکی ہے ایک ایک ریئر کیس نہیں ہے اوہ دھر پر تھی ایک ریئر کیس ہوا دلی میں ہوا وہ بھی محمدان لوگوں ہیں اس کا مطلب ہے جو گورنمنٹ آئی اس وقت وہ محمدان کو دبانو اور تباہ کرنا چاہتی ہے خوک ہو رہے ہیں کو تباہ کیوں؟ اس سے ایک تابہ نہیں یہ ہے کہ بھارت کی اور بھارت میں انتظار آئے گا اور بھارت کو تباہ کرنے کے ساتھ ہی چاہیے اس کا صحیح پیت رہونا چاہیے بچی آٹھ سال کسی کی بھی ہو وہ بچی ہے میری ماں بھی کسی کی بچی ہے ہم اکٹھے جا رہے ہیں لیکن جہاں تاکون نے وہ جنوب سے کرنا نکالا ہے روکیلوں نے یہ سراخر دک کیا ہے ایسا نہیں کر رہا جائے ایسے کرنے سے یہ پاس پاس ہو جائیں گے بھرادیاں بچ لیں گے اور یہاں پھرکا پر سیتا ہے یا جنوب پیدا ہو جائے گے ادھنی بڑی سیاست ہو رہی ہے آٹھ سالہ بچی کے اوپر اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ بار اسیشن کی سراصر وہ غلط ہے بار اسیشن کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بار اسیشن کے وقالت کر رہے ہیں ان کو ہے کورٹ میں جو بھی ہے اگر لیگل بن سکتا ہے کورٹ میں جا کے ان کو وہاں اپنا کیس وہاں دائر کریں یہ کون سا ہوا کہ سٹرائک کون سا ہے سٹرائک کورٹ سب سے بڑی چیز ہے تو ایسے لوگوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے قاتلوں کو ان کا وہاں سے کیس کون سا کیا جائے چاہے سر نور ہو چاہے پونچ ہو چاہے رجوری ہو چاہے کسی بھی دشتک میں ان کو جب سے جا تو ان قاتلوں کو سزا ملنے چاہیے موسیقی